اب دل کھول کے کھانا ٹھیک ہے آج تو بنا دی لیکن دوبارہ تھوڑی احتیاط کرنا اتنے زیادہ پیسے نہیں ہے میرے پاس کہ میں روز روز تم دونوں کو اچھی اچھی چیزیں کھلا سکوں تھوڑا نورمل سائز میں کھایا کرو تاکہ بعد میں ہمارے ہی کام آسکے اچھا ٹھیک ہے اگلی بار دیکھیں گے لیکن میں اپنے بیٹے کے سارے کی ساری خواہشات پوری کرنی ہے ہمارا ٹنکو کہاں ہے میں نے آج اس کو پورا دن سے دیکھا ہی نہیں ہے ہاں ہاں آپ کیسے دیکھیں گے جب بھی آپ آتے ہیں وہ باہر کھیلنے کے لیے جا چکا ہوتا ہے آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں اس کو ہاں یہ بات بھی ہے میرے آج بہت زیادہ دل تھا اسے دیکھنے کے لیے چلو میں کھانا کھا کے جاؤں گا تو رستے میں مل جائے گا وہیں دیکھ لوں گا میں ٹھیک ہے لیکن آپ اچھی طرح سے کھانا کھائیے گا وہ تو کھا کے چلا گیا ہے اور کالو کے پاس گیا ہے وہ کھیلنے کے لیے ہاں ہاں مجھے پتا تھا تم میرا ہی انتظار کر رہی ہوگے دیکھو میں آ گیا ہاں میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا تمہیں پتا ہے میرے بابا میرے لیے اتنے سارے کھلونے لے کر آئے ہیں اور وہ اتنے زیادہ پیارے ہیں اچھا تمہارے بابا کتنے سارے کھلونے لے کر آئے ہیں میں بھی یہ جا کے لے لوں گا آج ہی گھر جا کے لے لوں گا تم کیوں لوگے وہ تو میرے بابا لے کر آئے ہیں نا ہاں ہاں مجھے پتہ ہے وہ تمہارے بابا لے کر آئے ہیں میں تو اپنے بابا کو کہوں گا نا وہ مجھے دکان سے چیز دلوا دیں گے اور جو کھلونے میں انہیں کہوں گا وہ ہی مجھے دلوائیں گے وہ اچھا تم بھی نئے کھلونے لوگے اور کیا نہیں تمہارے تو سستے کھلونے ہیں میں زیادہ مہنگے والے کھلونے لوں گا وہ کبھی بھی نہیں ٹوٹیں گے اور اتنے اچھے ہوں گے تمہارا بھی دل کرے گا ان سے کھیلنے کا نہیں میرا دل نہیں کرے گا کیونکہ میرے پاس اور بھی بہت سے کھلونے ہیں چلو وہ تو پھر وقت ہی بتائے گا دیکھیں گے تمہارا دل کرتا ہے یا نہیں کرتا کالو کھٹ جاتے ہی رونا شروع کر دیتا ہے تب ہی کالو کی ماما وہاں پر آ جاتی ہے کیا ہوا بیٹا کیوں رو رہے ہو تم ماما ماما مجھے کھلونے چاہیے ٹینکو کی ماما نے اسے اتنے سارے کھلونے دلوائے ہیں مجھے بھی کھلونے چاہیے مجھے نہیں پتا مجھے کھلونے چاہیے ٹھیک ہے بیٹا میں تمہیں کھلونے دلوا دوں گی اس میں رونے والی کونسی بات ہے تم رو کیوں رہے ہو بتاؤ مجھے ماما مجھے لگا آپ کھلونے نہیں دلوائیں گی کیوں نہیں دلواؤں گی دلواؤں گی میں اگر بابا نے کہا کہ کھلونے نہیں دلوانے اسے تو آپ نہیں دلوائیں گی مجھے کھلونے نہیں بیٹا میں تمہیں کھلونے دلواؤں گی تم کیوں ٹینچن لیتے ہو جتنے تمہارے دل کرے اتنے کھلونے لے لینا شام کو جب کالو کے بابا گھر ہاتے ہیں تو کالو کی ماما انہیں کہتی ہیں کالو کا دل کر رہا ہے کھلونے لینے کا تو اسے کھلونے دلوا دو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں اس کو کھلونے دلوا دوں تمہیں پتہ ہے کتنی زیادہ مہنکائی ہو گئی ہے اور میں اتنا زیادہ نہیں کماتا ہوں اور آج کل تو پرندوں کے اتنے زیادہ خرجات ہیں میں کیا کروں تم کبھی باہر نکل کر تو دیکھو کیا مطلب میں گھر سے باہر نکل کر دیکھوں کمانا تو تمہارا کام ہے نا تو اتنا کماؤ نا کہ اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کر سکو مجھے کوئی بہانہ نہیں سننا ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا کہ کالو کو اچھے کھلونے دلوا دوں جی بابا مجھے اچھے سے کھلونے چاہیے سب کے پاس ہیں ٹینکو کے بابا نے اس کو اتنے اچھے سارے کھلونے دلوائے ہیں مجھے بھی چاہیے اچھا ٹیک ہے جتنے میرے پاس پیسے ہوں گے ان میں سے کوشش کروں گا تمہیں کھلونے دلوا دوں نہیں میرے بیٹے کو اچھے والے کھلونے دلوانے ہیں تم نے اور کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو خراب کھلونے دلوانے کی ٹیک ہے ٹیک ہے دیکھوں گا میں کیا دیکھو گے بیٹا تم دیکھ لو جو کھلونے تمہیں اچھے لگ رہے ہیں وہ تم لے لو ٹیک ہے بابا مجھے نہ سارے کھلونے اچھے لگ رہے ہیں لیکن یہ بیٹ بول بہت اچھی ہے مجھے یہی چاہیے ہاں ہاں لے لیجیے جو دلگرے وہی لے لیجیے ہماری دکان پر سب کچھ ملتا ہے اگر تمہیں اور بھی کچھ چاہیے تو تم لے سکتے ہو بابا مجھے بیڈمنٹن بھی چاہیے اور وہ والی بول بھی فوٹ بول بھی سب کچھ چاہیے مجھے کیونکہ تینکو نے بھی سب کچھ لیا ہوا ہے اچھا تم یہ ساری چیزیں پیک کر دو میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں جی جی اب بس پیسے دیجئے چیزیں پیک کرنا تو ہماری ذمہ داری ہے نا بس اب پیسے نکالیے پھر کالو بہت ساری شوپنگ کر کر گھر آ جاتا ہے ماما ماما بابا نے مجھے اتنی سارے کھلونے دلوائے ہیں اور یہ بہت اچھے ہیں لیکن میرے پاس اب بلکل بھی پیسے نہیں بچے ہیں سارے کے سارے پیسے تو اس کے کھلونوں پر کھٹ چھو گئے ہیں ماما میں باہر جا کے سب کو کھلونے دکھا کر آتا ہوں ٹھیک ہے بیٹا تم باہر جا کے سب کو کھلونے دکھا کر آؤ دیکھو دیکھو میں اتنے سارے کھلونے لے کر آیا ہوں تم نے کبھی ایسے کھلونے دیکھے بھی ہیں ہاں ہاں میرے پاس بھی ایسے کھلونے ہیں میرے بابا نے دلوائے ہیں ہوں گے تمہارے پاس لیکن وہ ایسے نہیں ہوں گے یہ میں اچھے والے لے کر آیا ہوں اور یہ اتنے زیادہ مہنگے ہیں تم نے اتنے پیسے خواب میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے ہاں صحیح کہہ رہے ہو یہ بہت اچھے کھلونے ہیں کیا تم مجھے بھی اپنے کھلونوں کے ساتھ کھلاوگے نہیں میں نہیں کھلاؤں گا میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں کسی کو بھی اپنے کھلونوں کے ساتھ نہیں کھلاؤں گا اچھا ٹھیک ہے میں بھی گھر جا کے اپنی ممہ کو کہوں گا مجھے کھلونے دلوا کر دیں اچھا اچھا کہہ دینا لیکن میرے کھلونوں کی طرف نظر بھی نہیں دوڑانا یہ اتنے زیادہ مہنگے ہیں کالوکی یہ ساری باتیں بیٹھا درخت پر ایک چور کوا سن رہا تھا اچھا یہ اتنا امیر پرندہ ہے اس کے پاس اتنے زیادہ کھلونے ہیں اور یہ لگ بھی بہت اچھے رہے ہیں میں تو اس کے پیچھے چلا جاؤں گا اور ان کے گھر جا کر چوری کر لوں گا بہت مزائے گا چلو ٹنکو اور چنکو تم دونوں ادھر کھیلو میں تو گھر جا رہا ہوں اپنے سارے کھلونے لے کر پھر کالو گھر کے لیے روانہ ہو جاتا ہے اور اس کے پیچھے چور کوا بھی آ جاتا ہے ماما ماما میں آ گیا ماما اپنے آج کیا بنایا ہے میں نے آپ کو کہا تھا بریانی بنانی ہے ہاں بیٹا میں نے بنائی ہے بعد میں کھا لینا تم سب کے سب اپنے پنک اوپر کر لو ورنہ میں تم میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا جتنے بھی پیسے ہیں تمہارے سپار سب کے سب بھی در لا کر رکھ دو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ہم کیسے تمہیں دے دیں کچھ بھی اچھا یہ تمہارا بیٹا تو کہہ رہا تھا کہ میں اتنے مہنگے کھلونے لے کر آیا ہوں اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کے اتنی اچھی چیزیں کیسے دلواتے ہو یہ تو زید کر لیتا ہے اس لیے اس کو دلواتے ہیں ہم تم نے ہمارا گھر باہر سے نہیں دیکھا ہاں دیکھا ہے مٹی کا بنا ہوا ہے پھر اتنی ایفیشنسی کیوں جھاڑتے ہو تم لوگ گریب ہو تو ہم کیا کریں ہمارا بیٹا ہی ایسا ہے پھر چورکوہ کالو کو اتنا زیادہ مارتا ہے ماما ماما کالو روتا رہتا ہے اور چورکوہ اس کو مار کر بھاگ جاتا ہے تم نے ایک دفعہ بھی کوشش نہیں کی میرے بیٹے کو بچانے کی تو تم کر لیتی نا کوشش تمہارے بیٹے کی ہی گلتی ہے اچھا ہوا یہ پیٹا ماما مجھے اتنا زیادہ مار کے گیا ہے بیٹا یہ تمہاری خود کی گلتی تھی کالو کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس سے آج بہت زیادہ مار لگی تھی اس لیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اے فور ایپل ایپل ریڈ ریڈ ایپل ایپل اے فور ایپل دیٹا پہا جا رہی ہو آپ کو پتہ نہیں ہے بہار بہت زیادہ سردی ہونے والی ہے ماما مجھے پتہ ہے باہر سردی ہو رہی ہے آپ بلا وجہ ہی فکر کرتی ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا میں جلدی سے واپس آ جاؤں گی آپ ٹینچن نہ لیں اسی طرح زونی کسی کی بھی بات نہیں سنتی تھی یہاں تک کہ وہ اپنی ماما کی بھی بات کو بس ایسے ہی ڈال دیتی تھی وہ سمجھتی تھی کہ جو وہ کرتی ہے وہ صحیح ہوتا ہے اور جو دوسرے کہتے ہیں وہ بس اس پر سکتی ہوتی ہے کیا آپ سب بچوں میں سے کوئی بچہ مجھے یہ بتائے گا کہ ٹو پلس تھری کتنا ہوتا ہے جی مام میں بتاتی ہوں ٹو پلس تھری فائیف ہوتا ہے یونی اپنی کلاس میں سب سے انٹیلیجنٹ سٹوڈنٹ تھی کیونکہ وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی لیکن پڑھائی میں تیز ہونے کے ساتھ وہ کچھ زیادہ ہی اوور کونفیڈنٹ بھی تھی اسے ٹیچرز کے ساتھ بتتمیزی کرنا بہت پسند تھا مام کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ پہاڑ تو سورج کے بہت قریب ہوتے ہیں نا جی جی بیٹا ہوتے ہیں آپ یہ بات کیوں پوچھ رہی ہیں مجھے بھی بتائیں نا آپ یہ بات کیوں پوچھ رہی ہیں مجھ سے مام آپ پہلے یہ بتائیں آپ کو اس کانسر آتا ہے یا نہیں اگر آپ کو نہیں آتا تو یہ کتنی فانی بات ہوگی کہ آپ کو میری کوسچن کانسر ہی نہیں آتا اور آپ تو اتنی بڑی ہیں آپ اتنی پڑی لکھی ہیں اور آپ کو اتنے آسان کانسر ہی نہیں آتا بیٹا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے میں میت کی ٹیچر ہوں ناکے سائنس کی اور آپ جو مجھ سے بتمیزی کر رہی ہیں اس کے بارے میں میں سر کو بتاؤں گی پھر آپ کی شہایت لگا دوں گی میں سر کو لگا دینا مہم مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ لگا دیجئے گا سر نے تھوڑی نہ مجھے کچھ کہنا ہے میں تو اس سکول کی ٹوپر ہوں مجھے سر کیا کہیں گے بیٹا میں آپ کو اچھا سٹوڈنٹ سمجھتی تھی اور آپ تو اتنی بتمیز سٹوڈنٹ نکلی مجھے یہ آپ سے امید نہیں تھی آپ اتنی بتمیز سٹوڈنٹ نکلیں گی آپ کا سارا ایمیج خراب ہو گیا ہے جو میں نے آپ کے لئے بنایا ہوا تھا کوئی بات نہیں مجھے تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا آپ دوبارہ سے کسی اور سٹوڈنٹ کے لئے ایسا ایمیج کر لیجئے گا بس اسی طرح زونی اپنی مہم سے بتمیزی کیے ہی جا رہی تھی اور میں بھی اس کے لئے بہت اداست تھی کہ اتنی بتمیز یہ میری سٹوڈنٹ کیسے ہو سکتی ہے زونی کا دوست توتہ رام بہت ہی چلاک تھا وہ جانتا تھا زونی کتنی تیز ہے وہ بھی زونی سے اپنے کام نکلوانا جانتا تھا جب زونی سکول سے چھٹی کے بعد باہر کھڑی تھی تو توتہ رام اس کے پاس آیا کیونکہ اسے لکڑیاں چاہیے تھی اس نے زونی سے کہا زونی کیا ہم جا کے لکڑیاں اکٹھی کریں بہت مزا آئے گا اور اس سردی میں تھوڑی تھوڑی گرمی میں بہت مزا آئے گا دیکھو دیکھو مجھے گیلی لکڑیاں ملی ہیں چلو ٹھیک ہے اس کو اٹھا کے ہی چلتے ہیں نہیں سکی لکڑیاں ڈھون لیتے ہیں یہی کہیں ہوگی ٹھیک ہے زونی پھر تم سکی لکڑیاں ڈھون لو اگر تمہیں مل جائیں تو مجھے بتا دینا مجھے یقین ہے تمہیں مل جائیں گی تم اتنی اچھی پڑھنے والی سٹوڈنٹ ہو تم سے لکڑیاں چھپ کر کہاں جا سکتی ہیں دیکھو دیکھو مجھے سکی لکڑیاں بھی مل گئی چلو اب تمہیں یہی چھوڑ کر چلی جاؤ یہ میرے گھر پہ ہی رہیں گی نہیں تھوڑی سی مجھے بھی دے دو میں اپنے گھر لے جاؤں گی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ میرے پاس ہی رہیں گی اور ویسے بھی تمہیں کیا ضرورت ہے لکڑیوں کی تمہیں تو رات کو پڑھنا ہوتا ہے نا اور اتنی کرمی میں تم کیسے پڑھو گی اگر آگ جلاؤ گی تو تمہیں گرمی لگے گی اور سردیوں میں تھنوے پڑھنے کا تو الگ ہی مزہ ہوتا ہے اس سے تم اور اچھی سٹوڈنٹ بن جاؤ گی ہاں بات تو صحیح کہہ رہے ہو تم میں ایسا ہی کروں گی یہ ساری لکڑیاں تم رکھ لو پر میں نے محنت کی تھی چلو کوئی بات نہیں دیکھو دیکھو تمہارے بابا بھی آ گئے اب ان کے ساتھ گھر چلی جاؤ بابا میں نے اتنی ساری لکڑیاں ہی کٹی کی تھی لیکن وہ توتہ رام نے رکھ لی اس نے کہا کہ میں پڑھ لکھ کر اچھی بن جاؤں گی اور مجھے کیا ضرورت ہے لکڑیوں کی بیٹا توتہ رام نے تمہیں بے وقف بنا دیا اب کیا فائدہ تمہارے رونے دھونے کا اب چلو گھر چلتے ہیں تمہاری ممہ بھی پریشان ہو رہی ہوں گی باتا نہیں زونی کہاں رہ گئی اب تو اتنی زیادہ زردی ہو گئی ہے اور اس کو بکھار نہ ہو جائی کہیں اتنی زیادہ تھرد میں پتہ نہیں میری بچی کا آنکھ پھر رہی ہو گی مجھے تو ٹینشن ہو رہی ہے پہر اتنی زیادہ تھرد پڑھ رہی ہے مممہ مممہ دیکھ کیا مجھے بکھار ہو گیا ہے دیکھیں مجھے بکھار ہو گیا ہے توتہ رام نے مجھ سے اتنا زیادہ کام کروایا بیٹا تمہیں پتہ ہے توتہ رام تمہیں بیوہ کوتائی بنا کے کان کروا لیتا ہے تمہیں پتہ نہیں تھا اتنی زیادہ سٹھنڈ میں تمہیں کام نہیں کرنا چاہیے تھا چلو اب میں تمہارے لیے بستر لے آتی ہوں تم لے جاؤ صبح تک تم ٹھیک ہو جاؤ گی اور سکول بھی جا سکو گی دیکھو میں تمہارے لیے تمہارا بستر لے آئی اب اس میں آکے لے جاؤ ماما میری طبیعت اتنی خراب ہو رہی ہے میرے سر میں بھی درد ہو رہا ہے میں سو جاؤں گی اگر آپ مجھے کہانی سنا دے تو ٹھیک ہے میں تمہیں کہانی سنا دوں گی لیکن ایک شرط پر میں کہوں گی تمہیں وہ کرنا ہوگا اور تمہیں ہر بات ماننی ہوگی میری ٹھیک ہے ماما میں مان لوں گی آپ کہانی تو سنائیں ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک کبھا رہا کرتا تھا بیٹا اب تم کہاں جا رہی ہو تمہیں یاد نہیں ہے کہ تمہاری کل طبیعت خراب تھی ماما اب میں ٹھیک ہو گئی ہوں اور اب تو میں ضرور جاؤں گی مجھے نہ سکول میں جا کے بہت مزا آتا ہے ٹھیک ہے بیٹا اب تم اگر جانا چاہتی ہو تو میں کیا کہہ سکتی ہوں تم نے ویسے بھی میری بات تو ماننی ہے نہیں جی ماما آپ کو پتا تو ہے میں نے آپ کی بات نہیں سننی پھر آپ مجھے کیوں کہہ رہی ہیں مجھے جانے دے مجھے جانا ہے آپ زونی تم آج پھر سکول آ گئی ہو جی مین میں نے تو آنا ہی تھا آپ نہ آتی آج سکول زونی اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم آوگی تو میں سکول نہ آتی لیکن اب کیا کر سکتے ہیں اب مجھے تمہاری کلاس کو پڑھانا ہی پڑے گا تمہیں پتا ہے تمہاری وجہ سے پوری کلاس کا امیج خراب ہو رہا ہے تمہیں اپنے بتمیزی کرنا چھوڑ نہیں ہوگی میں ام میں تو کلاس کی ٹوپ پر ہوں میں جدی مرضی چاہے بتمیزی کر لوں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ایک آپ ہی ہے جسے گھسا آ جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ویسے بھی تم سے بحث کرنا بلکل فضول ہے بس زونی اسی طرح کسی کی بھی بات نہیں سنا کرتی تھی زونی سکول سے چھٹی کے بعد اپنے گھر ہی نہیں گئی اور بہت دیر تک کھیلتی کھوتی رہی کچھ تیر بعد بھی وہ پارک میں جا کے کھڑی ہو گئی جب اس نے دور سے دیکھا کہ ایک چڑیا زخمی حالت میں پڑی ہوئی ہے وہ اس کے پاس گئی تو اس نے دیکھا کہ وہ تو اس کی مممہ ہی ہے زونی کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی کھسک گئی مممہ ہممہ کہاں چل گئی میری پیاری مممہ پلیز آپ اٹھ جائیں میں آپ کی ساری باتیں مانوں گی پلیز آپ اٹھ جائیں مممہ زونی اسی طرح رو رہی تھی اور اوپر چھیل اڑ رہی تھی لگ رہا تھا کہ اسی نے اس کی مممہ کو مارا ہے اب زونی کی دیکھ پال کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا کیونکہ زونی کی مممہ کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی اور زونی کے بابا کا تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا وہ بھی کہیں پر چلے گئے تھے اب کر کے ساری کے ساری ذمہ داری زونی پر آ گئی تھی حالانکہ زونی کو تو کچھ ہاتا ہی نہیں تھا تو اس نے موپلیوں کی ریڈی لگا لی اور وہ ادھر ہی ریٹ گئی کافی عرصہ گزر گیا موپلی لے لو موپلی لے لو کوئی تو مجھ سے موپلی لے لو مہربانی کر گئی کوئی تو مجھ سے موپلی لے لو جب سے سردیوں کا سیزن گیا ہے کوئی بھی مجھ سے موپلی نہیں لیتا اب میری گھر کا گزارہ کیسے ہوگا کوئی مہربانی کر کے موپلی لے لو مجھے دے دو ایک موپلی مجھے چاہیے ایک نہیں بلکہ تین چار اکٹھی دے دو ایک سیکنڈ رکھو زونی یہ تو تم ہو نا ہاں میں زونی ہوں تم کون ہو تم نے مجھے پہچانا نہیں میں ٹینکو وہ جو تمہاری کلاس میں پڑھتا تھا تم تو ہماری کلاس کی ٹوپر تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ تم یہاں پر موپلیوں کی ریڑی لگاتی ہو مجھے بھی نہیں پتا تھا میری زندگی میں ایسے دن بھی آئیں گے کہ مجھے موپلی کی ریڑی لگانے پڑے گی ویسے یہ مجھے لگا نہیں تھا کہ تم جیسی اتنی ذہین تالیبی لم موپلیاں کی ریڑی لگائے گی مجھے لگا تھا تم بڑی ہو کے ڈاکٹر یا انجینئر بنو گی ہاں سوچا تو میں نے بھی یہی تھا پر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا ہاں میں جانتا ہوں اصل میں میں تمہیں ایک بات بتاؤں یہ سب تمہارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے ہاں ہاں بتاؤں میں بھی تو جاننا چاہتی ہوں میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو پھر سنو یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ تم ٹیچرز کے ساتھ بتتمیزی کیا کرتی تھی یاد ہوگا تمہیں میم کے ساتھ تم نے بتتمیزی کی تھی ہاں مجھے یاد ہے اور مجھے بہت دکھ بھی ہے اور پھشتاوہ بھی پتہ نہیں میرے اندر اتنا سارا گرور کیسے آ گیا تھا میں اتنی بتتمیز کیسے ہو گئی تھی اور مجھے میرے سارے گناہوں کی سزا مل چکی ہے نظر آ ہی رہا ہے اب مجھے لگتا ہے تمہیں تمہارے سارے گناہوں کی سزا مل ہی چکی ہے تو میں نے سوچا کہ تمہارا دوست ہونے کی ناتے کیوں نہ میں تمہیں اپنی کمپنی میں جوب ہی آفر کر دوں ویسے بھی تم ذہین طالب علم تھی تو ہو سکتا ہے کہ اب بھی تمہارا دماغ تھوڑا بہتا تو چلتا ہی ہوگا نا اور تمہیں ایک بات بتاؤں میں بے شک اپنی کلاس میں سب سے نکمہ بچا تھا لیکن میرے بابا نے ایک بزنس سیٹ کیا ہوا تھا اور وہ سارا کا سارا بزنس میرے پاس آ گیا ہے تو میں اپنے بزنس کا سی ای او بن گیا ہوں اگر تم چاہو تو میری کمپنی میں جوب کر سکتی ہو دیکھو میں ویسے بھی بہت امیر ہوں تمہارے جوب کرنے سے میرا کیا ہی نقصان ہوگا جی بہت بہت شکریہ سر میں پکا میں کل ہی آ جاؤں گی آپ کے بعد جوب کرنے کل کیوں بات کر رہی ہو آج ہی آ جاؤں نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اب ہی آ جاؤں گی لیکن میری موپنیاں کے ریڈی کا کیا چلو اپنی موپنیاں بیچ کر آ جانا سبسکرائب بچوں آپ لوگوں کو پتا ہے نا کہ اے بی سی ڈی کے ٹونٹی سکس ایلف آبیٹس ہوتے ہیں جی میم ہمیں پتا ہے آپ نے ہی تو کل ہمیں بتایا تھا اور آج ہم یہ یاد کر کے آئے ہیں شاباش بچوں چلو اب جا کے سب بچے بریک کر لیں دیکھو دیکھو زونی ٹینکو چینکی میں تمہارے لیے کیا لے کر آئی ہوں میرے بابا کل ہوتل سے یہ شورما برگر لے کر آئے تھے تم سب بھی مل کر میرے ساتھ چپس وغیرہ کھا لو نا بہت مزے کی ہیں یہ سب بچے بہت خوشی خوشی ساری چیزیں کھا لیتے ہیں سب نے پہلی بار یہ چیزیں کھائی تھی زونی گھر جا کر اپنی ممہ کو کہتی ہیں ممہ ممہ آج میں نے برگر کھایا ہے وہ اتنا زیادہ مزے کا تھا میرا دوست پر دل ہی آ گیا مجھے نہیں پتا مجھے بھی آج شام کو یہی دوبارہ کھانا ہے بیٹا تم تو جانتی ہو کہ ہم اتنے زیادہ امیر نہیں ہیں کہ میں تمہیں باہر سے برگر لے کر دوں اگر تمہارا اتنا ہی دل کر رہا ہے تم وہ کھا لے نا وہ تو ہوتل سے بھی زیادہ مزے کا ہوگا مجھے پتا ہے ٹھیک ہے ممہ اب وہ ہی بنا دینا میں وہ بھی کھا لوں گی مجھے بہت اچھا لگے گا دوسری طرف کالو بھی اپنی ممہ کو یہی کہہ رہا تھا ممہ ممہ آج میں نے اتنا مزے کا شورما برگر کھایا مجھے وہ اتنا زیادہ پسند آیا کہ میرا دل کر رہا ہے میں اور زیادہ کھاؤں اسے بیٹا تم نے یہ کہاں سے کھا لیا ممہ ٹنکی لے کر آئی تھی اور وہ اتنا زیادہ مزے کا تھا میرا بھی دل آ گیا اس پر مجھے بھی اور کھانا ہے بیٹا تم تو جانتے ہو مجھے کوکنگ نہیں آتی ہے میں کیسے تمہارے لئے برگر بنا دوں اور یہاں پر تو آس پاس کوئی ہوتل بھی نہیں ہے جہاں سے میں تمہیں لا کر ہی دے دوں تم تھوڑی دیر رکھو میں ابھی کچھ کرتی ہوں ٹولی تم یہاں پر کیا کر رہی ہو میں یہاں پر دانہ ڈھونڈنے کے لئے آئی تھی اور اپنی بیٹی زونی کے لئے برگر بنانے کے لئے بھی کچھ سمال لینے کے لئے آئی تھی اچھا تمہیں برگر بنانا آتا ہے ہاں مجھے آتا ہے مجھے اچھے سی کوکنگ آتی ہے برگر کیا میں تو اور بھی اچھی اچھی چیزیں بنا سکتی ہوں اچھا کیا تم میرے بیٹے کے لئے بھی برگر بنا دوگی اس کا بھی بہت زیادہ دل کر رہا ہے کھانے کا ہاں ہاں کیوں نہیں میں پکا بنا دوں گی اس کے لئے برگر وہ بھی تو میرے بیٹوں جیسا ہی ہے نا تم فکر نہ کرو ٹیک ہے تمہارا بہت بہت شکریہ تم کتنی اچھی ہو میں پیسے نہ تمہارے گھر کل پکا شام کو بھیج دوں گی نہیں نہیں پیسے بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں اس کو ویسے ہی بنا کر دے دوں گی میں نے کہا نہیں کہ وہ میرے بیٹوں جیسا ہے میں اپنے بیٹے کے لئے کیا تم سے پیسے لوں گی ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو چلو اگر تم بنا کے دے رہی ہو تو تم بنا دینا تمہارا بہت بہت شکریہ اس میں شکریہ کی کیا بات شام کو زونی کی ماما زونی کے لئے برگر بنا دیتی ہیں اور کالو کوئے کے لئے بھی بہت ساری چیزیں بنا دیتی ہیں زونی کی ماما بہت زیادہ کچھ تھی ماما ماما میں آ گئی میں واہر سے کھیل کر آ گئی آپ نے ساری چیزیں بنا دی ہیں نا میں اتنی دیر سے انتظار کر رہی تھی ہاں میرے بچے میں نے بنا دی ہیں تم کھا کر تو دیکھو اتنے مزے کی ہیں یہ اور یاد سے کالو کو بھی دے آنا وہ بہت زیادہ انتظار کر رہا تھا اس کی ماما بھی کہہ کر گئی تھی کہ اسے دے دینا ٹھیک ہے ماما میں دے دوں گی اسے آپ فکر تو نہ کریں میں پکا دے دوں گی اس کو ٹھیک ہے بیٹا پھر اب تم کھا کر تو دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ یہ کیسا بنا ہے ماما ماما میں یہ باہر جا کر بیٹھ کر کھاؤں گی باہر بہت تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے مجھے بہت زیادہ مزہ آئے گا ٹھیک ہے بیٹا جیسے تمہاری مرضی تم وہیں بیٹھ کر کھا لینا واؤ یہاں پر کتنی اچھی ہوا چل رہی ہے یہاں پر برگر کھانے کا مزہ اور زیادہ آئے گا تب ہی کچھ ٹائم بعد وہاں پر کالو آ جاتا ہے بچو بچو مجھ سے سارے بچ جاؤ میں یہاں پر بر 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 حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہوں کوئی بھی مجھ سے بچ نہیں سکتا یہ برگر تو صرف میرا ہی ہوگا کالو کالو گندے کالو میرا برگر واپس کرو مجھے یہ میرا تھا تم چور ہو تمہیں شرم نہیں آ رہی میرا برگر چوری کر کے کھاتے ہوئے اے ہے 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 میں آپ کیا کھاؤں گی زونی ایسے رو رہی تھی گھر پہنچنے کے بعد ماما کالو میرا سارا برگر چھین کر کھا گیا مجھ سے اور اس نے مجھے دیا بھی نہیں کوئی بات نہیں بیٹا کالو نے تمہارے ساتھ مطمیزی کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بھی اس سے بات تمیزی کرو جاؤ اب ان کے گھر پہ یہ ساری ڈیشیز دے کر آؤ ٹھیک ہے ماما جیسے آپ کی مرضی میں دے آتی ہوں ان کے گھر پر ڈیشیز اور دوسری طرف کالو تو مزے سے بیٹھ کر برگر کھا رہا تھا یہی پر بیٹھ کر کھا لیتا ہوں بہت مزا آئے گا واؤ کتنا مزے کا برگر تھا یہ تو سکول والے برگر سے زیادہ اچھا تھا میرا تو دل ہی خوش ہو گیا اس کو کھا کر کچھ چائم بات زونی بھی برگر اور باقی کی چیزیں دینے کے لیے کالو کے گھر آ جاتی ہے کالو زونی سے ڈرتے ہوئے اپنی ماما کے پیچھے چھپ رہا تھا انٹی یہ لے میری ماما نے آپ کے لیے بھیجا ہے اور کالو کو بھی دے دی چیئے گا ٹھیک ہے بیٹا تمہارا بہت بہت شکریہ اور اپنی ماما کو بھی میری طرف سے تھینکیو بولنا ٹھیک کھینٹی میں بول دوں گی زونی مجھے ماف کر دو مجھے پتہ نہیں تھا تمہاری ماما نے میرے لیے بھی بنایا ہے میرا بہت دل کر رہا تھا برگر کھانے کا اس لیے میں نے تمہارا چھین کر کھا لیا کوئی بات نہیں کالو میں نے تمہیں پہلے ہی ماف کر دیا تھا لیکن اگلی بارنا چھین کر نہیں کھانا تم اسے مانگ لیا کرو میں تمہیں دے دیا کروں گی ایسے زونی اور کالو بہت اچھے دوست بن جاتے ہیں سبسکرائب 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 آج کالو کوا جنگل میں کھڑا رنگ بیرنگے گوببارے بیچ رہا تھا گوببارے لے لو گوببارے رنگ بیرنگے گوببارے جو بچہ ایک بار لے کر جائے گا بار بار لینے کے لیے آئے گا جلدی جلدی آؤ رنگ بیرنگے گوببارے لے لو زونی نے جب کالو کوا کی آواز سنی تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گیا واؤ یہ گوببارے کتنے زیادہ خوبصورت ہیں میں ابھی گھر جاتا ہوں اور پیسے لے کر آتا ہوں پھر زیادہ سارے گوببارے خرید لوں گا نانی نانی مجھے پیسے دینا میں نے باہر سے گوببارے لے کر آنے ہیں جلدی جلدی دے دو ہاں ہاں بیٹا یہ لو پیسے لیکن گوببارے اچھے والے لے کر آنا پھر زونی اپنی نانی سے پیسے لے کر کالو کوا کے پاس جاتا ہے انکل جی مجھے زیادہ سارے گوببارے دے دو ایک ایک رنگ کے ایک ایک گوببارے دے دینا ارے بچے اتنے زیادہ گوبباروں کا تم کیا کرو گے اور اتنے زیادہ سارے پیسے تم کہاں سے لے کر آئے ہو کالو انکل میری نانی آئی ہوئی ہے اور میری نانی نے مجھے یہ پیسے دیئے ہیں دیکھو کتنے زیادہ سارے ہیں اب مجھے ان سب پیسوں کے زیادہ سارے گوببارے دے دینا اچھا چلو ٹھیک ہے میں تمہیں گوببارے دے دیتا ہوں پھر زونی گوببارے خریدنے کے بعد گوببارے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے راستے میں اسے کالو کوا کا بیٹا جگو مل جاتا ہے ارے زونی اتنے زیادہ سارے گوببارے یہ تم کہاں سے لے کر آئے ہو مجھے بھی بتا دو جگو یہ تمہارے ابو بیچ رہے تھے اگر تم نے لینے ہے تو تم اپنے ابو سے جا کر لے لو نا تو اس کا مطلب ہے یہ گوببارے ہمارے ہی ہیں تو تم یہ گوببارے مجھے دے دو کیونکہ میرے ابو نے تمہیں دیئے ہیں نا ارے ارے نہیں نہیں میں نے تمہارے ابو سے یہ پیسوں کے خریدے ہیں میری نانی نے مجھے زیادہ سارے پیسے دیئے تھے پھر میں تمہارے ابو سے یہ گوببارے خرید کر لے کر آیا ہوں نہیں نہیں وہ میرے ابو ہیں اور میرا حق ہے ان گوبباروں پر تم یہ سارے گوببارے مجھے دے دو اگر تم نے مجھے یہ گوببارے نہ دیئے تو میں انہیں چھین کر لے جاؤں گا تم سے جگو مجھے گھر جانے گا مجھے اپنے گھر جا کر اپنے نانی کو گوببارے دکھانے ہیں پھر جگو زونی کی ایک بات بھی نہیں سنتا اور زونی کے سارے گوببارے چھین کر جنگل کی طرف بھاگ جاتا ہے ماں آپ نے زونی کو پیسے کیوں دے دیئے تھے پتہ بھی ہے وہ کتنا شرارتی ہو گیا ہے ہر وقت پیسے ہی مانگتا رہتا ہے ارے بیٹی کچھ نہیں ہوتا ابھی تو وہ چھوٹا بچہ ہے جب بڑا ہو جائے گا تو اسے سمجھ آ جائے گی لیکن ماں آپ بھی تو تھوڑے سے پیسے لے کر آئی ہوں گی نا میرے پاس رہنے کے لیے ارے میری بیٹی جو میرا ہے وہ تمہارا اور زونی کا ہی تو ہے اور میرے پاس ہے ہی کون جسے میں اپنی چیزیں دوں گی تھوڑی ہی دیر میں زونی بھاگا بھاگا اپنے گھر آتا ہے اور اپنی ممہ کو ساری بات بتاتا ہے ممہ ممہ جگو میرا گھبارے چھین کر لے گیا میں اتنے زیادہ سارے گھبارے لے کر آ رہا تھا میرے سارے پیسے ضائع ہو گئے چپ ہو جاؤ زونی اتنے زور زور سے کیوں بور رہے ہو دیکھو تو نانی سوئی ہوئی ہے ممہ جگو مجھ سے سارے گھبارے چھین کر لے گیا میں نے اس کے بابا سے پیسوں کے خریدے تھے اور اس نے کہا یہ گھبارے میرے بابا نے دیئے ہیں تو ان پر حق بھی میرا ہی ہے دیکھو بھائی اب تمہارے گھبارے وہ چھین کر لے گیا نا اس لئے میں کہتی تھی زیادہ پیسے خرچ نہ کرو نہ تمہارا کوئی فائدہ ہوا اور نانی کے سارے پیسے بھی ختم کروا دیئے پر ممہ نانی نے مجھے پیسے خود ہی دیئے تھے نا میں نے تو نانی سے یہ کہا تھا مجھے پیسے دے دو میں نے گھبارے لے کر آنے ہیں بیٹا نانی مہمان ہے اور مہمان سے کبھی پیسے نہیں مانگتے تو ممہ کیا میں آپ سے پیسے مانگ سکتا ہوں ہاں ہاں بالکل تم مجھ سے پیسے مانگ سکتے ہو کیونکہ میں تمہاری ممہ ہوں تو پھر ممہ مجھے ایک بات بتائیں جب آپ چھوٹی تھی تو آپ کس سے پیسے مانگتی تھی جب میں چھوٹی تھی تب میں اپنی ممہ سے پیسے مانگتی تھی پر تم مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہے ہو ممہ اب میری بات پر گور کریں میں نے اپنی ممہ کی ممہ سے پیسے مانگے ہیں اوف او زونی تم نے تو مجھے گھما ہی دیا بس میں تم سے نہیں بات کرتی اب جاؤ یہاں سے دیکھو نانی سوئی ہوئی ہیں اور ہم کتنی دیر سے باتیں کیے جا رہے ہیں ممہ گوری انٹی کے گھر چلتے ہیں جگو کی شکایت لگا کر آتے ہیں وہ پچھلے جنگل کی طرف بھاگ گیا میرے سارے گھبارے لے کر اچھا بھائی چلو جب تک میں جاؤں گی نہیں تمہیں تو چین آئے گا ہی نہیں گوری بہن آپ کا بیٹا جگو میرے بیٹے زونی کے سارے گھبارے چھین کر بھاگ گیا ہے جب وہ گھر آ جائے تو اس سے کہہ دینا برائی مہربانی میرے بیٹے کے گھبارے واپس کر دے ارے ارے ٹھیک خیرانو بہن جب جگو گھر آ جائے گا تو میں سے آپ کے گھر بھیج دوں گی تو آپ اس سے سارے گھبارے لے لینا اچھا چلو ٹھیک ہے گوری بہن لیکن مجھے ایک بات بتائیں یہ کالو بھائی اتنے زیادہ سارے گھبارے بھیجتے ہیں ان میں سے تھوڑے بہت جگو کو دے دے تو وہ دوسرے بچوں سے کیوں لے گا ارے کالو تو جگو کو بہت سے گھبارے دیتا ہے لیکن جگو ہی ایسا ہے سارے کے سارے گھبارے پھاڑ دیتا ہے جنگل کے ایک پرانے گھر میں جگو گھباروں کے پاس بیٹھا ہوا تھا یہ زونی اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے کہ وہ ان سب گھباروں سے اکیلا ہی کھیل لے گا دیکھو سارے گھبارے تو میں ہی لے کر آ گیا ہوں اب وہ بچارہ گھر میں بیٹھا رو رہا ہوگا کافی دیر تک جگو جنگل کے ایک پرانے گھر میں اکیلا بیٹھا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے رات ہو گئی اور رات کو تیز اور موصلہ دھار بارش شروع ہو گئی اوف او اس لڑکے نے مجھے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے اتنی تیز برسات ہو رہی ہے لیکن اس لڑکے کو اتنا نہیں پتا کہ گھر آ جاؤں ماں پریشان ہوگی جب سے زونی کے گھبارے چھین کر گیا ہے جنگل میں پتا نہیں کہاں جا کر چھپ گیا پھر گوڑی کوئی پریشانی کے عالم رانو چڑیا کے پاس جاتی ہے اور اسے ساری بات بتاتی ہے ارے ارے رانو بہن یہ تو بہت زیادہ پریشانی کی بات ہے چلو چلو ابھی چلتے ہیں جگو کو ڈھونڈنے کے لیے کتنی تیز بارش ہو رہی ہے بچارہ بچہ پتا نہیں کہاں ہوگا پھر رانو چڑیا اور گوری کوئی جگو کو ڈھونڈنے کے لیے تیز برسات میں جنگل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں ادھر جگو تیز برسات کو دیکھ کر بری طرح ڈر جاتا ہے اور اپنی ممہ کو زور زور سے آوازیں لگانے لگ جاتا ہے ممہ ممہ مجھے بچا لو اس تیز بارش میں میں مر جاؤں گا مجھے کتنی بری سزا ملی ہے میں نے بس گبارے ہی چوری کیے تھے نا چپ چپ گوری بہن ایک منٹ چپ ہو نا مجھے آواز آ رہی ہے آس پاس سے جیسے کوئی یہ کہہ رہا ہو ہماری مدد کرو پھر رانو چڑیا اور گوری کوئی پرانے گھر کے اندر چلی جاتی ہیں جہاں پر جگو کھڑا ہوتا ہے جگو تم یہاں پر کیا کر رہے ہو تمہیں پتہ ہے نا یہ گھر کتنا خطرناک ہے ممہ ممہ آپ آ گئی ممہ مجھے بچا لو ممہ ممہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا شکر ہے آپ آ گئی مجھے بچانے کے لیے ارے بیٹا میں کیسے نہ آتی میں تو ماں ہوں تمہاری لیکن تمہیں میرا کوئی لحاظ نہیں ہے تمہیں یہ نہیں معلوم کہ کتنی رات ہو گئی ہے ماں پریشان ہو گی ماں گصہ مت کرے نا ماں ماں میں زونی سے گبارے چھننے کے بعد یہاں پر آ کر کھیلنے لگ گیا تھا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ رات ہو گئی اور تیز برسات بھی شروع ہو گئی پھر پانی اتنا سادہ تھا کہ گھر سے پانی نکلنے لگ گیا اور میں یہی پربند ہو گیا ارے جگو بیٹا تم مجھے بتاتے تو کہ تمہیں گبارے چاہیے تمہارے ابو گبارے بیچتے ہیں میں تمہیں تمہارے ابو سے گبارے لے کر دے دیتی نا ماف کر دو نا ماں ماں مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوا کہ زونی کے پاس اتنے زیادہ سارے گبارے تھے حالانکہ مجھے یہ بات تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس نے اپنی نانی سے پیسے لے کر میرے بابا کو دیئے تھے بیٹا چلو ٹھیک ہے اب تمہیں سمجھ آ گئی نا